ناظرین ویلکم بیک ٹو دے شو میں کاشی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیشنشپ ہے وہ ایک قابض کیا اور مقبوضہ کیا یعنی کہ گرگت برسان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے غلام ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کی سیچویشن کیا ہے لوگوں کو کس طرح کی ازادی ہے ازادی ہے یا نہیں ہے کیا کہ وہاں پر ہیومر آرٹس والیشن ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں لوگوں کو بتائیں کہ ہے کیا درسہ بنیادی طور پر ازادی ایک بہت بڑی نیامت ہے اور ازادی کا لفظ ایک بہت بڑی پریشس جو ہے وہ زمرے میں آتا ہے اب چب ہم ازادی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو ازادی کی ہوا تک نہیں ہے میرے بڑے کلوز ریلیشنشپ ہیں وہاں کی جو لیڈرشپ ہے نواز ناجی صاحب ہیں میرے دوست ہیں کامریڈ منظور پروانہ صاحب ہیں اور شفقت انقلابی صاحب ہیں اور باقی دوست جو ہم آپ گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں وہاں کی جو صورتیال ہے اس کو جان بجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے اور اس علاقے میں عوام کی آواز کو اب یقین کر سکتے ہیں وہاں کا کوئی غیر جاندار قسم کا نیوز پیپر تک اس دور میں جبکہ سوشل میڈیا آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے وہاں پر ازادی اتنی محدود ہے کہ لوگوں کو اپنا اخبار تک نکالنے پر پبندی ہے واحصہ کولر آلائن پر ان کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم جی میرے بائی میں یہ قویشن کرنا جاتا ہوں یہ آپ کے جو میپ پیچھے نظر آ رہا ہے اس نے لکھا ہوئے ہے کہ یہ پارٹ آف کشمیری اکوپائٹ بائی چائنہ تو یہ اس نو مور بائل اٹل بیٹون انڈیا پاکستان سو چائنہ ایز آسو انڈوالڈ کیونکہ یہ لکھا ہوئے اکسل چائنہ کیونکہ یہ لکھا ہوئے اکسل چائنہ جی واحصہ تو بنیادی طور پر میں ارز کر رہا تھا کہ گلگیت بلتستان کے اندر دنیا کی تاریخ کا جدید غلامی کی تاریخ کا اگر میں لے لوں تو ایک انتائی سب سے بڑا جبر وہاں پر ہے وہاں پر میں مثال دوں گا آپ کو کہ منظور پروانہ کو گزشتہ کئی مہینے پہلے تک ایک غیر آئینی ایکٹ کے تحت پابند سلاسل رکھا گیا اس پر ٹارچر کیا گیا اور ان کو انتائی ثرڈ ڈیگری کا ٹارچر کیا گیا آج بھی جب ہم اسے بات کرتے ہیں تو اس کے فون جو ہیں منیٹر ہو رہے ہیں اور یہ میں میں ایسے بات نہیں کر رہا بات بنا کر بلکہ یہ وہ تل حقائق ہیں جس کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر بیش مار وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز ناجی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جو بیش مار جو تحریح ہیں بابا جان کا پسال لے لیں وہاں پر یہ تاریخ کا تسلسل ہے جو مظالم کی انتہا کر رہا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں ریزنٹمنٹ ہے لیکن آیا اسلام آباد یا وہاں پر جو اکومت ہے یعنی پوز با اسلام آباد اس کے خلاف کوئی جدوجہد ہو رہی ہے بلکل گراس روٹ پر جدوجہد ہو رہی ہے اور وہاں کا جو انقلابی طبقہ ہے جو ریزسٹنٹ جو ہے مومنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرے جاتی نکتہ نظر میں جس کو سوکال ازاد کشمی کہتے ہیں اس سے بہت آگیا ہے کیونکہ وہ لوگ چوہیں ایک ظلم کی چکی میں قائدہ پس رہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس سے ایک نیا تسلسل ابر رہا ہے ورکی سب آئی کشمی انٹرپ ٹیوی ایک انترپ ٹیوی ایک انترپ ٹیوی اسلام علیکم گوڈ ایوننگ اسلام علیکم میرا نام محسوس عباسی ہے میں آپ کا پروگرام بڑے انہواق سے سن رہا تھا بزرگ قابل اعترام ہیں یہ لوگ قابل اعترام ہیں ان کا اپنا ورژن ہے میں باہیسیت پاکستانی اور میرے آباؤ اجزاد کی قربانی ہیں اس خطے کے لیے اور ان کے بورڈر کے اوپر مری سے میرا تعلق ہے میں اپنا ورژن دینا چاہتا ہوں بڑے اختیار کا حدود آپ سوال کریں کیونکہ ٹائم نہیں اتنا ہوتا ہے پلیز آپ اپنا سوال پیچھ رہے ہیں تو آپ گھر سے پوچھیں گے میسیج آپ دینا چاہ رہے ہیں میں بلکل اس پر دو منٹ مجھے دیں گے میں پوری دو منٹ میں بات کروں میرے دادا جان اس اس پی ہزارہ تھے انی سو پنتالیس یار پھر لمبی اس پی میں چلے جائیں گے پلیز دیکھیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اچھا جناب میں ایک سوال جو آیا تھا پہلے بھائی صاحب نے اپنا نام تو نہیں بتایا تھا انہوں نے چائنہ کے بارے میں ذکر کیا تھا اور بڑا ویلیڈ پوئنٹ تھا دیکھیں ناظرین کی معلومات کے لیے یہ کہنا چاہیں گے کہ چائنہ کے پاس دو ایسے ہیں کشمیر کی ٹیوریٹری کے ایک وہ ایسا ہے جو انہوں نے 1962 کی جنگ میں انڈیا سے چھینہ تھا اسے اکسائی چھین کہتے ہیں دوسرا علاقہ وہ ہے جس کو ہم لفظ یوز کرتے ہیں کہ پاکستان نے گفٹ کیا تھا چائنہ کو 1963 میں ایون تو چائنہ کے پاس جمہو کشمیر کی ٹیوریٹری ہے لیکن چائنہ جمہو کشمیر کی ڈسپورٹ کا یا پرابلم کا پارٹی نہیں مانا جاتا اگر پارٹی ہوتا تو یہ 1963 میں جو مائدہ ہوا تھا پاکستان اور چائنہ کے درمیان اس میں اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کشمیر کے مسئلہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت جو کمت اس کشمیر کے ہوگی اس سے چائنہ والے مذاکرات کریں گے اگر یہ علاقہ پاکستان کے پاس آ جاتا تو پھر مذاکرات کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اوور ڈی یئر انفورچنیٹلی میں سمتا ہوں کہ یہ کشمیروں کے ساتھ ایک اور ساتھ کی جاری ہے چائنہ کو جان بوچکار تھرڈ پارٹی بنایا جارہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان والے اور کچھ جو پرو پاکستان کشمیری سے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ کو داخل کر لیا جائے تاکہ وہ بیلنس کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے خلاف ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرڈی تین پارٹیز ہیں کشمیری انڈیا پاکستان اگر ایک چائنہ جیسے جائنٹ ملک کو شامل کر لیا جا تو یہ دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے میکٹرز اور پھر دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے میکپنی ڈیں Franken ڹیو شکے ڈی کنی ڈیو 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 Ireland ڈیو ڈیو اور جانب تقلیم دیگہ اپنے والا مجانا میں اچھنا بھی بھی امام کیا جیب کنینا اپنی کنی جس کیا اور تک کنی بھی حساری دیگہ تمد بھی اپنی تک ، خرار نے اسیقی طرح کیا اپنے کاریتی تو آلیا جایتی خرم دیگہ اوپنے کیا اوپنے بیڈیو رابح است امی اس کے لئے امی اس کے لئے امی اس کے لئے کمیے اس کے لئے احساس ہے امی اسر میں اسے it quick i think what you're all doing is very good uh you're publicizing the kashmir issue and you're really spreading the message among the people but the fact of the matter is the only way we can get kashmir azad is with strict demand i believe the call has been dropped but thank you very much for your kind compliments jee uh najib sahab آپ کیا فرمائیں گے جو جو اٹراشریز کی وارث سامنے نہیں وہ جو آپ نے میں تو جو کالر مری سے جنہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کربانیاں دی ہیں میں ان تک یہ ایک پیغام اور پاکستان اپنے پاکستانی پاکیوں تک میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھئی ہم نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آؤ کربانیاں دیں اگر تو آپ نے دو چار سو دے دیئے تو کیا وہ آپ نے فائدے کے لیے دیا وہ آپ نے رووٹر ریزورسز کے لیے دیا وہ دوسرے منور کے لیے دیا اسٹیٹیجک پوزیشنی کے لیے دیا جو ہمارا لاکھ آدمی شہید ہو چکا ہے سنس ایٹی نائن اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا اگر ہم مری کی بات کریں تو یہ بہت لمی بات ہو جائے گی کہ یہ میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مری بھی شاید کشمیر کا حصہ ہو یہ دوسری ویڈ میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو اٹراسٹیز ہیں یہ دونوں سائٹ پر ہو رہی ہیں ہنڈی سب ایک اور کولر ہے جی اسلام علیکم ویڈیکم سلام شاہ پاک سا میں جاوید بورو برمینجن سے جی ویڈیکم سا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سپیکرز اور جو ہوسٹ ہیں ماشاءاللہ درست چار رہا تھوڑی سی چھوٹی سی کلیریفیکیشن میں کرنے کے لیے میں نے کول کی ابھی آپ نے تھوڑی درست علیہ فرمایا کہ جو اقسائی چین والا جو علاقہ ہے جو چینیز اکوپایڈ علاقہ وہاں پہ کوئی عبادی نہیں ہے تو میرے حال سے یہ تھوڑی سی رانگ انفرمیشن ہے پلیس تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں فوٹوز بھی موجود ہیں ہمارے انٹرنیٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہو ہیں ڈاکٹر صاحب نوبیڈی نوز بیٹھے ناڈا ام شور ہی وہ کریفائی دیتا آپ وزید کچھ کھنا چاہیں گے نیکسٹ کولا جی پلیس جناب میرا تلق نیوز پیپر سے ہے ریاستی اخبار ہے کشمیر ایکس پیس کے ساتھ تو آپ کا میں پروم دیکھ رہا ہوں بیسیکلی جو پروم یہ ہے کہ آپ کی جو کالیں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ انڈیا اور پاکستان نے ریاستی جمہو کشمیر کی قومی ازادی کے مسئلے کو اتنا الجا دیا ہے کہ آپ کو شاید مزید ساٹھ سا لگیں اس کو کلیر کرنے میں برسیکلی یہ پرابلم کیا ہے مگر ابھی آپ پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے تو صرف آپ کی تواج جو ایک مسئلے کی طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ کے جو یہاں بریٹش نیشنل دو کشمیریوں کو کوٹلی میں پچھلے بارہ دن اسے گفتار کیا گیا اور ان کا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے انہوں نے ایک اپنا جو احتجاج تھا وہ ریکارڈ کروایا تو اس سوالے سے پلیز پرگام کریں اور دوسرا یہ آپ نے بہت شکریہ آپ نے بڑا ایک عام پوائنٹ اٹھایا ہے تو ہم اپنے محنو سے یہ پوچھیں گے thank you very much for your call نوازمجید صاحب اچھا میں ایک میں یہ کہنا چاہوں گا جو نجیب افسر صاحب نے بات کی تھی جو لوگ پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دیں ہیں آیا وہ قربانیاں کشمیر کو زیاد کرانے کے لیے دی تھیں یا اس کو پاکستان کا حساب دانے کے لیے دی تھیں اس طرح تو انڈیا والے پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں ہیں اچھا وعد کاشید صاحب آپ اس جوال کا جواب دیں دیکھیں جی جس طرح نجیب صاحب نے فرمایا اور بڑی کلیر سی واضح سی بات ہے کہ اگر آپ نے قربانیاں دیں ہیں یہ کوٹلی کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے نجیب اپنے نواز مجید صاحب ہمارے صاحبی دوست ہیں اور برطانیہ میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے کشمیری صحافت کے حوالے سے اور ایک بڑی محصر آواز ہے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہیں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ منشاہ شہود پر لیا میں ذاتی طور پر اپنے دوستیں صدار آفتاب آمن خان صاحب ان کی ساتھ جو ہے ان کی رہائی کے لیے ہم نے کمپین شروع کی ہوئی ہے جو کوٹلی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے بنیادی طور پر تنویر اور شمیم اور کامریٹ تیفور جو گرفتار کیا گیا ان پر تھرڈ ڈیگری کا جو ٹارچر کیا گیا کیوں گرفتار کیا گیا بنیادی طور پر ان کا جرم یہ تھا کہ وہ انوارمنٹل کمپین چلا رہے تھے بنیادی طور پر وہاں پر آپ جائیں ان علاقوں میں تو وہاں پر جنگلات کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے اور وہاں پر جو صورت عالی ہے وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ بہر بڑے بل پورن لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جو امارتیں ہیں ان کے مکان ہیں ان کے گھریں ہیں درخت ہیں وہاں پر تو انہوں نے یہ کمپین شروع کی تھی سیاسی مقاصد کے لیے انوارمنٹل کے لیے کہ بنیادی طور پر یہ جو ہیں ازاد کشمیر کی حکومت نے ان کو گرفتار کر دیا اور ازاد کشمیر کی حکومت نے نہ صرف ان کو گرفتار کیا چوئے صاحب بلکہ ان پر بہمانہ قسم کا تشدد کیا اور ظلم کی انتہا یہ دیکھیں کہ ابھی مجھے میں کنٹینوئی ان کے ساتھ رابطے میں ہوں ان کے ساتھ جو ریسنٹ صورت عالی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہسپتال کے اندر تنویر جو جنرلیسٹ ہے ایک فری لانس جنرلیسٹ ہے اس کو ڈی ایچ کیو کوٹلی میں اس کے سر پر بٹ مارا گیا ہے رائفل کا اور ابھی تک اس کو ابتدائی تیبی امداد تک نہیں مہیا کی گی یہ تنویر صاحب وہ ہیں جو بریٹش سیٹیزن ہیں تنویر is a dual بریٹش کشمیری اور وہ یہاں سے وہ پہلے الجزیرہ اور بی بی سی کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور انہی دنوں وہ دشتہ سات آٹھ سال سے کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں civil society کے فورم کے نام سے انہوں نے different areas میں جو ہے نا gathering کٹی کی ہیں لوگوں سے وہ بات کرتے ہیں اور ان کا موقف جو ہے ریاستی حقوق اور آکے سرداری کی حوالے سے وہ ان تک مہنچا رہے ہیں اور ان کی تنویر کا سب سے بڑا جرم یہ بھی بتاتا چلوں تنویر کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی آئی ایس آئی یعنی کہ خفیہ ایجنسی کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے لا رہا ہے اور ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہاں پر کتنے لوگوں کو کتنے ترڈیل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا کامریٹ تیفور جو تھا میں آخری بات کرتا ہوں کامریٹ تیفور کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو علی مرتضی جو پاکستانی فوج کے آتوں مارا گیا تھا شہید ہوا تھا اس کے جو حقیقی تصاویر ہیں وہ منظر عام پر لائیں اس جرم میں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور تھرڈ ڈگری کا تشدد کیا گیا ان پر اور یہ صورتحالہ ان کی زمان پر تک نہیں ہو رہی تھی اور صورتحالہ پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنے کے جرم میں ان کو پکڑا کیا ہے اور ان کو سدا دی جا دی ہے اگزیکٹلی وہ ان کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے جس کو آپ توڑا مولا اور جوٹا قسم کا ایک چوہتر بھی دیتا ہوں نجیب صاحبہ مجھے اسلام علیکم میرا ایک کوئسٹن ہے جی کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ کراچی پیکٹ میں یہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی پیکٹ نیگلیفائی نہیں ہو جاتا جب رائٹ افسر ریٹرمنیشن ان کو مل جاتا ہے اور یہ اپنی اپنی حق کے رائے دائی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یا انہوں نے آزاد ہونا ہے یا پاکستان سے جانا ہے انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو کیا ان کی قوم آزادی کیوں تحریک کے لیے تیار ہے اکی thank you i've taken your question انشاءاللہ i will ask that guys یدی جی صاحب before we go on to that question the little report that we were talking about there about the atrocities committed now this is a a british citizen who is a journalist who has gone out there to report on an environmental situation and that's how our so called caring pakistani brothers are treating him because he happens to be in pakistan administrative kishmir and that's how the torture is being played out there what can you add to this just to explain to our viewers exactly what's happening out there with this particular case basically shepal sahb que jesse wade sahb nne kaha que wahan jesse ali murtaza ko wo shedid an torture kar kar shaheed kar diya this is paakistan army this is paakistan army we there is no good occupier or a bad occupier occupier this is the mechanism suppression which suppression which karne ke liye sif ye waziyah toot par ni ye pata ni abhi jesse tanwir hai mayra do kribi sathi hai or joh us ka yih kama yih tha ki expose karna yih kya kar raha kya 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 joh four thousand mile square mile kashmir hai it is run by the intelligence or secret services or kisih ko bar kya kya jheit jog yih j� joh me bad kya ہمیں یہاں پر کوئی پرابنہ ہو جائے یا جب پاکستان یا دار کشمی جائیں گے تو پرابنہ ہو سکتا ہے لیکن آپ ہمارا جو کولر ہیں ان کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں جو اب انہوں نے کہا ہے مائدہ کراچی کے بارے میں رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے دیکھو جب سیلپ ڈیٹرمنیشن کی ان کو جواب یہی دیتے ہیں کہ آپ وہ بات کریں اسلام آباد کو وہ ڈی ملٹرائز کریں دی ملٹرائز کریں تو وہ رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمنیشن ہمیں ملے تو آپ اپنے گھر جائیں تو آپ اپنا گھر جو اس کو چلائیں یہ تو یہی ہے کہ اگر وہ نول کرنے کے لیے ہم کتنے آزار سال انتظار کریں گے میں گزارش کروں کہ مائدہ کراچی بنیادی طور پر میں نے شروع سے کہا کہ دستاویز علامی ہے کشمیر کی جو نوجوان نسل ہے میں اس کی بہاق پر بات کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق کشمیر کی یوت سے ہے میں کشمیر کی جو نئی قیادت ہے اس کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا اور میں واضح واشکاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس عمر پر دلالت کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں اور میں چلنج کرتا ہوں آپ کی اس پروگرام کی وسابت سے کہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ معایدہ کراچین کشمیریوں کو غلامی کی جو نئی شکل ہے اس میں بری طرح پنسوایا ہے گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچوں صوبہ بنانے کے لیے جو تازہ ترین جو کشمیری قیادت اور کشمیر کی حقیقی لیڈرشپ پر حملہ ہے وہ اس کا مرکب ہے اس کی باعث بنایا ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کراچی کے معایدے نے کشمیریوں کو انسلیومنٹ کا ایک ایسا ڈاکومنٹ دیا ہے اور میں اس پر ایک واضح تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ وہ معایدہ جس پر صدار محمد ابراہیم خان کے اتصاد تھے ہمارے ایک دوست تھے ندیم اسلم صاحب میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا تھا پچھلے عرصے میں میں نے جب ریسرچ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم صدار ابراہیم خان صاحب سے ان کے گھر میں جا کے ملے تو انہوں نے واضح تو ہمیں بالمشافہ بتایا کہ وہ وہاں پر میں نے دخطات نہیں کیے یہ تو ہمارے جو ہیں نا کشمی نیشنل پارٹی کی جو چیر میں نے آباس بارٹ صاحب سے بھی ان کی صدار ابراہیم صاحب کی ون ٹو ون ملقات ہوئی تھی اس میں میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں یعنی میں نے سائن نہیں کیے تو پھر کوسٹن یہ آتا ہے کوسٹن یہ آتا ہے کہ اس ماردے کے بعد آپ جو ہے نیا آرڈیننٹس آگیا دو زرے زرے نائن تو اس کے بعد وہ پریکٹیکلی یہ علاقہ گلگت بلتسان وہ تو پاکستان کا سوپہ بن گیا تو پھر اس بات کی یہ کہا جاتا ہے جو جناٹی نیشنل کی ریزولوشن کے مطابق کشمیری کو یہ ملے گا وہ ملے گا کشمیری قوم نہ تو کسی قرآدات کو تسلیم کرتی ہے ہمارے قائد ہم سب کے قائد شہید محمد مقبول بٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ کشمیری عوام the people of کشمیر are not abided by any resolution who are not a part of that تو کشمیری جس میں خود نہیں شامل اس کا فریق نہیں ہے تو ہم اس کو اماری لئے اس کی اہمیت کیا ہے تو پھر دوسرے نفذ میں جو تقسیم کشمیر ہے کہ بنیاد تو ڈال دی نا انہوں نے پانچوں صبح بنا دیا جس کو ہم آزاز کشمیر کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا باتیں سننی جا رہی ہیں کہ ایکٹ سیمٹی فور کو ریواز کیا جا رہا ہے درستہ اب اس کے بار میں ایک ہی بات کہوں گا کہ کشمیر کے اندر خواہ قوم پرس جو قوتے ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی کسی بھی پارٹی سے ہے چاہے وہ کے ان پی سے ہیں چاہے وہ یوکے پی ان پی سے ہیں چاہے وہ جے کے پی ان پی سے ہیں یا جمہو کشمیر این ایس ایف ہے ہم سب کا ایک مشتری کا نارا ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر ازاد کشمیر صبح نہیں بنے گا تو اس پر کوئی کمپروبائیس اس طرح کے نارا یہ بھی تھا ہے کہ گلگت بلت سام صبح نہیں بنے گا وہ تو بن گیا گلگت بلتستان کا جہاں تک صبح کا بننے کا تعلق ہے وہاں کی جو مقامی کی عادت ہے وہاں کے وہ مقامی لوگ ہیں انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اس پر ریزسٹنٹ ہو رہی ہے اس پر مومن چل رہی ہے تو ایک اگر آپ پیپرو میں کاؤزوں میں اگر اس کسی کو اپنا حصہ شو کرتے ہیں تو اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہوتی جب تک عوام کے اندر ایک جمہوری طریقے سے رائے شماری نہ ہو میں جو آپ کا پیغام ہے وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ ایل او سی کے اس طرف ہیں ان کی سٹرگل یہاں پر ہے مقبول بڑھ شہید نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو جس کا غلام ہے اس کے خلاف جود جود کرے تو پھر یہ میں کیوں درستہیا جاتا ہے یہ آؤ سارے میرے کا پہلے وادی کو ازار کراتے ہیں لیکن دوسروں میں سٹیٹیجی گل ہوتی اس کا تو بنیادی طور پر تعلق جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں آپ ایک آثارٹی ہیں کشمیر کے اس کا بنیادی تعلق اس فلاصفی سے ہے جو اٹھاسی میں پروکسی وار کے نام پر کشمیر کے اندر داخل ہوئی اور اسی آثارٹی نے کشمیر کے اندر اس جدوجود کے سلسل کو واضح کیا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری جو کشمیری کی عادت ہے کشمیر کی قوم کی یک جیتی ہے اس کو کھڑے لائن لگانے کے لیے ایک واضح طور پر کہا گیا کہ چلو چلو سری نگر چلو مسئلہ ہمارے گھر میں کار آٹا نہیں بے پینے تک گئی ہے یہ ہماری پاری کا اس میں آتا ہے تو اس میں کوئی اسی شبہ نہیں ہے سانجی سب to bring yourselves back in again you are the chairman of the کشمیر liberation organization so what is your organization's role how are you portraying yourself and what fights are you fighting on the fronts now to achieve the goal of independence for kashmir until what we are what we are doing currently subsequently you know that we have to work and define that we we're working on a diplomatic to make the world international community aware of the current ground situation what is happening on the indian occupied side and what is happening on pakistani occupied side and also i'm engaged with the jknia that is in a collective platform for united kashmiris so that we can determine a strategy a strategy to ask for demilitarization of the entire state of jammu kashmir and unification of our state and until 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 we achieve that objective and that we have to work and we have to be point blank to pakistan and india please enough is enough go home and we have to do it and we have to do it اور سامنے نہ پیش کریں جب آپ اپنا خود کیس لڑیں گے اپنے یہاں کے مزدور طبقے سے یہاں کی جو ورکنگ کلاس ہے ان سے بات کریں گے تب تک آپ کا کیس کسی سطح پر بھی نہیں پہنچ سکتا آپ جتنے مرضی بھی دعوے کرتے رہیں آپ جتنے مرضی بھی کہیں کہ پارلیمنٹ کے ممبران کو لیٹر لکھی گیا ہے یہ لکھا گیا ہے جب تک یہاں کی جو ورکنگ کلاس ہے جو اقیقی قوت ہے نجیب افتر صاحب ایک جوتا سا پیگام ہے united we stand divided we fall let us be united let us move forward thank you very much sorry Dr. صاحب okay thank you very much to all our guests there you are ladies and gentlemen you heard another view I think Najeeb افتر صاحب put it very badly united we stand and divided we fall so and also with Wahid Kashi's words us Kashmiris while living in the united kingdom we have a major major role to play in highlighting the situation to all the worldwide authorities and we can do that if we stick together inshallah i hope you enjoyed the program we shall be back next week with a different topic with different guests your feedback is always very very welcome whether it be negative or positive please do give us feedback and we shall continue this fight for the independence of Jammu, Kashmir and the whole state once again thank you very much for tuning in this week and inshallah we hope to have you with us next week I shall let Dr. صاحب have the final summary of tonight's show and bid you goodnight thank you very much for coming to the plate all right you